اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس آب آج کی اس ویڈیو میں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تعدہ تینین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹول اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے فنڈامنٹل سٹرونگ ٹوکنز میں دوستو ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کیا جا سکے اکورڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈرزسس آف نیکس ٹول اور سو گائز اس درمیان ہم نے دیکھا یعنی کہ میڈ نائٹ سے لے کے اب تک مارکٹ میں جو بارہ بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کی شکل میں کمی ہوئی تھی وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے مارکٹ میں کل کا جتنا بھی کریش تھا وہ ریکاور ہو چکا ہے اور اب مارکٹ کون سا رخ اختیار کرے گی اس پہ ہم بات کریں گے کون سا ٹوکن ہمیں یہاں پر ایک اچھی پیسی بنکم جنوریٹ کرنے کا موقع فرام کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی سو گائز آپ نے ویڈیو کا تھامنیل دیکھا اس پہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ کیا یہاں پر بائن ناس کا جو فرٹ ہے وہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جتنے بھی دوست اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ بائن ناس کا مستقبل کیا ہوگا کیا بائن ناس یہاں پر بینک رپٹ ہونے جاری گئے اس پہ میں کچھ آپ سے پانچ سے چھ اہم پوائنٹس شیئر کرنے والا ہوں جو اگر آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو آپ کے لیے مارکٹ میں ٹریڈ اور آسان ہو جائے گی نہیں تو ہم اس کا الٹرنیٹ بھی آج آپ سے شیئر کرنے والے ہیں تاکہ لہٰذا ان سوالوں کا سلسلہ کسی حد تک کم ہو سکے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوڈیفیکشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مارکٹ نے جتنا بھی کریش دیا تو اس کے اگورڈنگ ہمارے سگنل جو تھے وہ ہمیں اچیو کرنے کا موقع ملا اور یہاں پر ہمیں ڈبل ارننگ کرنے کا موقع ملا ہے جو رات کو جو کوئنز اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے تھے وہ یہاں پر مارکٹ پمپ کرنے کے بعد اپنے ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں گائز یہ آرڈ کوئن کا کریش تھا اور آرڈ کوئن نے ہی ریکوری کی بٹکوائن اور ایتھیریم کی یہاں پہ جو پوزیشن تھی وہ کسی حد تک بہتر ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ان پہ ہم لاس میں جا کر کے بات کریں گے سب سے پہلے آغاز کریں گے بی این بی سے گائز بی این بی کی سپورٹ اور ریزسٹنس تھی ٹو تھرٹی ٹو سے ٹو فورٹی سکس دو سو باتی سے دو سو چیلیس کے ترمیان اور بی این بی نے ایک ٹائم پہ ٹو فورٹی کا لو لگا دیا دو سو چیلیس کا تو یہاں پر اس کے بات سے لے کے اب تک اس کے پرائز میں قریب نو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد بی این بی نے ٹو فورٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی کا ہائی لگایا اب ہم نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی جو سپورٹ اور ریزسٹنس دیکھ رہی ہیں وہ ہے دوستو ٹو تھرٹی ایٹ سے ٹو ففٹی ون دو سو اٹیس سے دو سو اکاون کے درمیان بی این بی کی یہاں پر پوزیشن رہے گی قائز جیسے کہ آج یہ آرٹیکل چھپا ہے مارکٹ میں اس کے بعد بی این بی میں تھوڑی سی مضبوطی ہمیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس سے پہلے بی این بی کا اپ این ڈ ڈاؤن اٹھارہ ڈالر تک جا چکا تھا یعنی کہ اٹھارہ ڈالر پمپ اٹھارہ ڈالر ڈمپ تو ایسے اگر آرٹیکل مارکٹ میں مزید آتے ہیں تو بائی ناس کو یہاں پر ایک ایک سمجھنے کے کشن ملے گا سکون ملے گا سپورٹ ملے گی مارکٹ میں ہر پریشانی کو فیس کرنے کے لیے سو گائز یہاں پہ فیلال ایک سار پی ڈوج کوئن میں تو کوئی مومنٹ نہیں ہوئی لہذا کارڈینو میں تھوڑا سا ایک پمپ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ مشکل سے پچیس سینٹ سے چھبیس سینٹ میں انٹر ہو رہا ہے سو گائز میٹ نائٹ میں ہماری ایک بائنگ پولیگون میٹک میں کمپلیٹ ہو چکی تھی اٹھتر سینٹ کی سیونٹی ایٹ سینٹ کی اس کے بعد میٹک نے ہائی لگایا ہے ایٹی سیونٹی کا مطلب پوائنٹ ایٹی سیونٹی کا اور یہ ایک زبردست لیول رہا ہمارا ایکزٹ یہاں پر پولیگون میٹک میں ہو چکا ہے نیکس مارکٹ کے لیے پولیگون میٹک کو آپ یہاں پر گائز ایزیلی یوٹلائز کر سکتے ہیں پوائنٹ سیونٹی نائن پہ ابھی اس کی مارکٹ مزید ڈاؤن کر سکتی ہے اور ایکزٹ اس میں میکسیمم ایٹی وان سینٹ کا یہ ایک لیول رہے گا اس کے درمیان فردر اس پر ڈیٹیل میں ہم دیکھ رہے ہیں گائز ایل ٹی سی ایل ٹی سی میں ہماری چونسٹھ اشاریہ نوے کی جو بائنگ تھی اس نے بھی یہاں پر ہمیں ایکزٹ دے دی یعنی کہ وہ جو لوئر ٹارگٹ تھے وہ یہاں پر فوری طور پر عجیب ہوگا اور مدے کی بات دیکھیں جیسے ہی میں نے میڈ نائٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی تقریباً اس کے پینتیس سے چالیس منٹ بعد مارکٹ جو تھی وہ اپنی پرانی پوزیشن پہ آ چکی تھی تو یہاں پر انہی دوستوں کو فائدہ ہوا جنہوں نے اس میڈ نائٹ ویڈیو کو ٹائم پہ دیکھ لیا شیبہ اینو گائز جو اکاسی پچاس کی ہماری کل کی بائنگ ہوئی تھی 508150 کی یہاں پر شیبہ اینو 84 سینٹ کا مطلب 5084 کا ہائی لگا چکا ہے ہمارا ایکزٹ تھا 508350 کا تو ہم یہاں پر شیبہ اینو سے ایکزٹ کر چکے ہیں اب اس مارکٹ میں پھر سے شیبہ اینو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اور وہ لیول ہوگا 508090 یا آپ اسے 5081 پہ بھی بائنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے فلیٹ ہو جائے گا فردر جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلانہ کو ابھی ہم اگنور رکھیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی سلانہ کی ایف ٹی ٹی کو لے کر پوزیشن کلیر ہوگی تو میں آپ کو اس کی سپورٹ انٹر دستنس کا صفتہ شروع کر دوں گا ابھی ہم یونی سویپ کو دیکھ رہی ہیں 5.10 کی ہماری اس میں ایک بائنگ ہو گئی تھی میڈ نائٹ میں ہم سات سینٹ کی پروفٹ میں تھے لیکن ہم نے روکا اپنی ایکزٹ کو اور اس کے بعد یونی سویپ نے 5.40 کا ہائی لگایا تو یہاں پر ہمیں 33 سے 34 سینٹ کی ٹریڈ ملی ہے یونی سویپ سے یونی سویپ دوبارہ لول لگا سکتا ہے دوستو 5.10 کا 5.10 سے 5.15 کے درمیان یونی سویپ کو آج کے سیشن میں یوٹلائز کیا جا سکتا ہے رات مارکٹ کیش میں دوستو ہمیں موقع ملا ہم نے ٹون کو 2.26 پر 2.28 کے درمیان سے بائنگ کیا اور ایکزٹ ہمیں ملی ہے یہاں پر ٹون میں 2.43 کی اور ابھی بھی ٹون دوبارہ ڈاؤن کر سکتا ہے قریب دو اشاریہ چھبیس تک تو یہی اس کی سپورٹ ہم دستو رہے گی آنے والی مارکٹ میں دوسری جانب ایکز امار کر لو رہا یہاں پر ون فورٹی ون پوائنٹ ایٹی فائی کا جبکہ ہماری جو سپورٹ ہے وہ ون فورٹی ون ہے تو اس کے بعد سے لے کے اب تک فیلال آرٹم ایکز امار کی پوزیشن میں بیٹرمنٹ آتی دکھائی دے رہی ہے فردہ ڈیٹیل میں ایک لمبے عرصے کے بعد ایٹی سی نے گائز پچاس سنٹ کا ایک بم دکھایا ہے بڑی مشکل کے ساتھ لیکن ابھی بھی اس کا والیم اس خط تک نہیں جا سکا جو مارکٹ میں ٹریڈ کے لیے فائدہ مند رہے فردہ یہاں پر گائز ہم بی سی ایچ میں ایک ڈالر کا اضافہ دیکھ رہے ہیں سٹل وی آر ویٹنگ ان ویٹنگ فور ون او فائیو کیونکہ یہاں پر ون او فائیو بھی ہماری اس میں ایکزٹ ہوگی ان دوستوں کے لیے جن کی ٹو سٹیپ بائنگ ہے اور اوکے بھی جو دوستو رات تک تقریباً ٹوائٹی ٹو پوائنٹ ایٹی تھری تک جا چکا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں کریش آیا اور اس نے لگایا لو اکیس اشاریہ پینسٹھ کا تو اکیس اشاریہ پینسٹھ کے حساب سے ہماری اس میں بھی بائنگ ہو گئی اور اب اس کا ایکزٹ جو ہے وہ ٹوائٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ اوکے بھی کسی بھی وقت یہاں پر ریکاور کر سکتا ہے سو گائز کوائنٹ نے نائنٹی ایٹ کا جو لیول تھا وہ بھی یہاں پر اچیب نہیں کیا تو نیکسٹ مارکٹ کے لیے اس کی جو بار بار سپورٹ بن رہی ہے کوائنٹ کی وہ ہے وان اور ٹو ایک سو دو سے لے کے ایک سو چھ ساتھ کے درمیان آپ اس کی ایکزٹ کر سکتے ہیں کوائنٹ کا والیم اوورال ادھر کوائن کی رسبت بہت اچھا مارکٹ میں کام کر رہا ہے اور ایز آئی اپ ڈیٹ یو بیفور کے ای او ایس کے پرائس ہمیں سلائٹلی ہی صحیح لیکن بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہاں پر ای او ایس جو ہے وہ چوراسی سینٹ سے ہوتا ہوا اٹھاسی سینٹ تک آ چکا ہے اس کا میکس پمپ دوستو نائنٹی ایٹ سینٹ سے لے کر ون ڈالر تک ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے نیکس مارکٹ میں فردر ہم یہاں پر ڈبل ای بی ای کو کسی خاص یہاں پر ڈریکشن میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں سی ای ایچ ایٹ کی بھی سیم سچویشن ہے اور ٹی ڈبل ای بھی سیم لیول پر آ کے کھڑا ہو چکا ہے ان کے ان ٹوکن کے ابھی والیم نہیں بڑھ رہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تینوں لیولز میں لالبتیاں جل رہی ہیں یہ دیکھیں ون ڈو ڈری ون ڈو ڈری چن ٹوکن کی اس وقت تینوں پورشنز میں لالبتیاں بال رہی ہیں ان کے والیم میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہو ہی نہیں رہا اور اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو دوستو یہی وہ لیولز ہوتے ہیں جس سے آپ کو ان کی پرانی سپورٹ اور میکس ریزسٹنس کا پتا جاتا ہے سو گائز اب بات کرتے ہیں ڈیش کی ڈیش ہم نے کل بائی کیا 42.20 پہ 42.20 پہ اور مارکٹ پریش کر گئی میڈ نائٹ میں ڈیش کے پرائز جا چکے تھے دوستو 41.85 پہ ہم یعنی کہ تقریبا 35 سے 40 سنٹ کے لوز میں تھے اب اس وقت ہم لائیو جو دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں 44 سنٹ کی پروفٹ تو ابھی ہو رہی ہے 44 سنٹ کی حالانکہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے 44 ڈالر کی انویسمنٹ آپ کرتے ہیں اگر ایک ٹوکن میں اور 44 سنٹ کی انویسمنٹ یہ کچھ نہیں ہے لیکن مارکٹ کے دوستو حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے یہ چیزیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو یہاں پر دوستو جو ڈیش کا اوورال ہائی رہا وہ تھا 42.75 پہ چٹر فورٹی ڈو پوائنٹ سیونٹی فائی تو ہم پچ پن چھپن کے اس میں پروفٹ میں ہم اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں ڈیش کی دوبارہ یہاں پر ایک بائنگ بنتی ہے دوستو اب ہمارے پاس یہ فرسٹ بائنگ ہوگی اکورڈنگ تو دا سیچویشن وہ ہے 42.10 42.10 اس کی سپورٹ ہے سو گائج اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ سے ایک بہت اہم میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ سے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس شیئر کرتا ہوں ایک تو یہ ٹویل وار کے ہوتی ہے اور کسی بھی آپ کو جب میں سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کے بارے میں بتاتا ہوں اس میں آپ نے ڈیریکٹلی بلائنڈلی اندہ دوند میرے کہنے پر آپ نے بائنگ نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جا کے خود ریسرچ کرنی ہے کہ بھئی عثمان بھائی نے یہ جو پچھلے بارہ گھنٹوں کی سپورٹ اینڈ رزیسٹنس بتائیے کیا یہ ویلڈ ہے اگر تو یہ ویلڈ ہے تو آپ اپنے آپ کے خود جو ہے ٹیچر بنیں اور خود مارکٹ کو سمجھیں اور پھر ان چیزوں میں انوال ہوں اثر وائز کرپٹو مارکٹ کا جو رسک لیول ہے دوستو وہ بہت ہی سخت ہے اس کا جو سمجھ لیں لوس ہے وہ ریکور نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس علم نہ ہو ایجوکیشن نہ ہو مارکٹ کی مارکٹ کو دوستو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں گے جی کہ اس میں کمائی ہے کمائی ہے ریال لائف میں جوب نہیں مل رہی کام نہیں مل رہی تو اس میں گز جاتا ہوں تو دوستو یہ مارکٹ آپ کا اپنا سرمایہ بھی کھا جائے گی یاد رکھئے گا سو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کرتا رہوں گا آگے آپ نے فالو کرنا ہے رونی کوئن کی دوستو یہاں پہ پوزیشن پھر ریکور ہوئی ہے ٹھیک ہے والیم اس کا کچھ خاص نہیں پارا لیکن پوزیشن ریکور ہوئی ہے تو یہاں پر سٹل ہم بیٹ کریں گے اس کے اب تک کے سب سے بڑے ہائی کے لیے جو تین ڈالر تک ہو سکتا ہے لیکن ہم اسے ابھی فیلال نیو بائر کے لیے اس کی کوئی پوزیشن میں بنتی نہیں دیکھ رہا ہے یہ صرف اولڈسٹ کے لیے ہیں فردہ یہاں پہ دوستو بیلنس ٹوکن کے بارے میں بات کریں گے 5.29 کا لو لگانے کے بعد بیلنس نے پھر 5.54 کا ہائی لگایا ہے اب گائز ہم اس ٹوکن کو پرمنٹی ہمارے نیلسز میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس ٹوکن سے فائدہ اٹھا سکیں سو گائز یہاں پر بہت زیادہ چانس ہے کہ ہوت کعوہ ایچ انٹی بہت جلد ٹوپ ہنڈر سے نکل جائیں اور کچھ نئے ٹوکن ہمیں جلد یہاں پر دیکھنے کو ملے سو گائز اب بڑھتے ہیں بائیناس کے لیے جو چھپا ہے آرٹیکل مارکٹ میں وہ ہمیں کیسے تحفظات دور کر سکتا ہے ہمارے یہاں پہ جتنے بھی مارکٹ میں ہمارے ایسٹس ہیں ان کے لیے وہ حبر کی کیا ویلیو ہے اس پہ بات کرتے ہیں سو گائز چائنہ میں یہاں پر ایک آرٹیکل چھپا ہے بائیناس کو لے کر بائیناس کے حق میں جی کہ بائیناس جو ہیں مارکٹ میں بہت زیادہ فائیڈ بیک کر رہا ہے اس کے جو فٹ میں اس وقت مسائل پیدا ہوئے ہیں یعنی یہ جو خوف پیدا ہوا ہے بائیناس کا یہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے جب سے ایف ٹی ایکس فال ہوئی ہے جتنے بھی ایف ٹی ایکس کے لورز تھے وہ یہاں پر بائیناس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں یہ حبر یہاں پر کوئی اتنی اہم نہیں ہے لیکن میں آپ سے سرسری شیئر کر دیتا ہوں کہ کل صبح کی بات ہے یعنی کہ ابھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوئی ہیں ایس بی ایف جو ایکس ای او تھے ایف ٹی ایکس ایکسینج کے ان کی بیل ہو گئی ہے بیل بھی ان کے پینٹس نے کروائی ہے قریب ڈائی سو ملین ڈالر کی شاید اتنے ہی لگ بگ اماؤٹ انہوں نے جو سمجھ دیں ان کے لیے زمانت بھری ہے تو جا کے یہاں پہ ایس بی ایف کی فیلال زمانت ہو گیا اور اب وہ اپنے گھر آ چکے ہیں سو گائز آپ وہ گھر آنے کے بعد کیا کریں گے کیا چکر ہے یہ تو ابھی کوئی نہیں جانتا لیکن بائناس یہاں پر اپنے سکنفیکنٹلی اپنے تمام مسائل کو فیز کر رہی ہے اور بائناس کی طرف سے جتنے بھی آرٹیکل آ رہی ہیں وہ مسلسل یہ ہیں پہلا تو جواب یہاں پر دوستو ایک پوسٹ میں آیا ہے سیزی کی طرف سے بھی کہ ہم نے ریسنٹ جتنے بھی پروو او ریزر ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس ایک روپے کا ادھار نہیں ہے کسی بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری اپلیکیشن پر یعنی کے بائناس پر کام کرنے والوں کا یعنی کہ مان لیں کہ میرا اکاؤنٹ ہے آپ کا اکاؤنٹ ہے اب جب مرسی یہاں پر اس سے ویڈرال لیں بائناس کے سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ وہ آپ کے پیسوں پر کام نہیں کر رہا تو اس میں اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے ریکارڈنگ تو ڈا ڈیوٹرٹ ریپورٹ کلیمگ ڈیٹ ڈا یو ایس ڈپارپنٹ آف تا جسٹس واس انویسٹیگیٹنگ کمپنی بائناس اب یہ ایک آخری چیز رہ گئی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی دو سبی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بائناس بین ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا دوستو فیکٹ اینڈ فگر تو فیلال ایسا نہیں بتا رہے لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ پینک ہے تو پلیز ایک کام کریں فوراں سے پہلے اپنے ایسٹ جو ہیں اس اپلیکیشن میں لے جائیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے ٹیک ہے مارکٹ میں بہت سی ایکچینجز ہیں لہٰذا ایکچینجز کے معاملے میں آپ کسی کی مت مانیں اپنا کام کریں بائناس کا ہوف ابھی ختم کر دیں پیسے اپنے یہاں سے ٹرانفر کر دیں یہ آخری حال ہے اچھا ریکارڈنگ یہ جو اب آرٹیکل رہ گیا ہے یہ بتا رہا ہے دوستو ہمیں کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ میں اب ایک آخری تفتیش باقی ہے وہ بائناس کے اگینسٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ مین سٹریمنگ ٹارگٹ ان کا اس وقت یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح بائناس میں منی لونڈن کا کوئی ساکتاب ہے تو امپر پکڑیں تو اس کے اوپر الیگیشن لگائیں اور یہ جتنی بھی ہوں گی یہ یو ایس میں ہوں گی یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہے ابھی فیلال یہ جو بائناس کا فرد ہے دوستو یہ کافی حد تک وقتی طور کے لیے کم بھی ہو رہا ہے بڑھ بھی رہا ہے جیسے یہ بڑھتا ہے آپ نے دیکھا بین بھی گر جاتا ہے جیسے ہی یہ تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے تو بین بھی پمپ کر جاتا ہے تو یہاں پہ یہ سٹل مسئلے مسائل چلتے رہیں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹر خود یہاں سے موو کر رہے ہیں صرف اپنی ایکسچینج اس ایکسچینج پہ جا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کو ذینی طور پہ سکون ملسے کے لیے حدا بائناس کی طرف سے تمام ثبوت یہاں پہ مہیا کر دیا گئے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پر کسی کا ایک آنا دیلا کھا کر کام نہیں کر رہے سو گائز اب اس آرٹیکل سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت فیر تو کام ہونا چاہیے بائناس کا اگر نہیں بھی ہوتا تو جو صورتحال بنتی جائے کی کانٹینیوزی ہم مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سی ریمویہ کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز جیسے ہی میں نے آپ سے مینڈ نائٹ کی ویڈیو شیئر کی اس کے تھرٹی فائی سے فورٹی فائی منٹ کے درمیان مارکٹ نے دوبارہ وہی پوزیشن بگڑ لی دو سو ستر ڈالر کا پمپ لگایا اور مارکٹ کی میکس رزیسٹس رہی سولہ ہزار آٹھ سو ترانوے سکسٹی تھاؤزن ایٹ نائٹی تھری اور سپورٹ ابھی بھی بن کے رہ گئی سولہ ہزار چھسو چونسٹھ لیکن میں یہاں پہ سپورٹ بہی کاؤنٹ کروں گا سولہ ہزار پانچ سو ستر گائز آپ کے ذہن میں یہ بات چھپ جانی چاہیے we have two سپورٹ سولہ ہزار پانچ سو ستر سکسٹی تھاؤزن فائف سیونٹی and second is سولہ ہزار دو سو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مارکٹ اٹھارہ ہزار چار سو پہ کھڑی تھی اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ابھی سپورٹ صرف سترہ ہزار دو سو کی ہے اس وقت بہت سے دوستوں نے یہ بات کی کہ عثمان بھئی کیا ہو گیا ہم چودہ سو ڈالر بارہ سو ڈالر پمپ کر گئے ہیں اور آپ ابھی تک بارہ سو ڈالر کم کی سپورٹ بتا رہے ہیں دوستو اس وقت میں نے اس لئے خاموشی سے کام لیا کہ مجھے معلوم تھا کہ دو دن کے اندر اندر بائناس کا جو مارکٹ کا جو ہوا ہے یہ نکل جانی ہے تو وہ نکل گئی تھی وہ جو کچھ بھی تھا مارکٹ میں سی پی آئی کی وجہ سے تھا اور کل سے لے کے اب تک گولڈ کی مارکٹ بھی کریش کی ہے تقریباً ٹونٹی نائن ڈالر اس کی مارکٹ کریش کرتی ہے خیر یہ میں آپ کو حوالہ دیتا رہتا ہوں ابھی ہم یہاں پر ٹوالو آر کی کینڈل چارٹ پر پن کینڈل بنتی دیکھ رہی ہیں پہلے بنی ہے پن بیرش اب بنی ہے پن بولش لیکن یہ پن بولش جو ہے یہ سپرنگ کینڈل بن رہی ہیں میڈ کے اندر سپرنگ کینڈل جب میڈ میں بنتی ہے دوستو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ دونوں طرف سے کسی طرف کا بھی رخ اختیار کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر سپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اس کی پچھلی سپورٹ ہے چار گھنٹے کی اور ابھی فیلال سیکنڈ لاسٹ ٹو اینڈ جو سپورٹ ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے دوستو کہ مارکٹ کے لیے ابھی سولہ ہزار نو سو پچاس سولہ ہزار تیس کو ہاتھ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے سولہ ہزار تیس تو خیر سولہ ہزار نو سو تیس سوری ریپیٹ کر رہا ہوں سولہ ہزار نو سو تیس سکسٹی ساؤزن نائن تھرٹی کسی بھی وقت مارکٹ ہائی لگا سکتی ہے لیکن we need سکسٹی منٹ ریزیسٹنس اب کیونکہ یہاں پہ مارکٹ کو کھڑے زیادہ وقت ہو گیا ہے تو ہم یہاں پہ ریزیسٹنس کو چھوڑا کر دیں گے اور ٹائمنگ کو ساٹھ منٹ کی ریزیسٹنس ہمیں سترہ ہزار دو سو سترہ ہزار دو سو نوے تک کا ہائی دکھا سکتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک نیکس لیول شروع ہوتے ہیں ریزیسٹنس کے اب بات کرتے ہیں کریش کی دوستو یہ مارکٹ کہاں تک کریش کر سکتی ہے دوبارہ سے مارکٹ اپنا جو لو لگا سکتی ہے وہ سولہ ہزار پانچ سو اسی سولہ ہزار چھ سو تک کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ریزیسٹنس نہیں بنتی ففٹین منٹ کی کینڈل چارٹ میں تو اب کی مارکٹ میں ہم سولہ ہزار تین سو تک کا لو دے سکتے ہیں بی ٹی سی سے اکورڈنگ کچھ ٹوکنز کی ڈیمانڈ تھی کہ سر ہمیں ٹوکن بتائیں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یونی سویپ نے ورک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے جیسے کل ہم نے یونی سویپ سے 32 سینٹ کی ٹریڈ لی ہے اور دوسرا ٹوکن ہمیں یہاں پر اگر کوئی ٹریڈ دے سکتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے دوستو کیو اینڈ ٹی یونی سویپ اینڈ ٹی ادر وائیس سبھی ٹوکن یہاں پہ سٹک ہیں یون کے ٹی ڈی 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 اور ٹون میں بھی جو صورتیال ڈاؤن ہو جگیا ٹون کی بھی یہاں پہ ٹون بدل گئی ہے سو اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کنل چار کی طرف سو گائز ایتھریم نے جسٹ نینو سیکنڈ میں ہماری ویڈیو کے 35 منٹ بعد ایتھریم نے جو ہائی لگایا وہ تھا 1229 کا 1229 کی ہائی کے بعد ایتھریم کافی دیر تک وہاں پہ کھڑا رہا 1235 پہ نہیں جا سکا 1235 1236 پہ یہ اس 12 وار میں نہیں جا سکا حالانکہ پچھلے 12 وار میں گیا تھا کریش ہونے سے پہلے خیر ہم اس وقت اپنے لیول سے مارکٹ کے پومپنگ لیول سے صرف صرف 25 سے 27 ڈالر دور ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بات کریں کر کریش کی تو جس طرح کل ہوا تھا وہی ہمیں آج دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں بچانا ہوگا یا دیکھنا ہوگا یہاں پر جو ایتھریم ہے وہ 1200 کا لیول نہ توڑے 1200 کا لیول ٹوٹتا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا ہوگا 1180 کا 1180 پہ جا کر کہ آپ ایتھریم کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں لہٰذا ابھی پیک پہ ایتھریم کو بائے کرنا ایک جہالت ہوگی سو ابھی مارکٹ کہاں کا روح اختیار کرے گی اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا ایوننگ کا ایوننگ میں ہمیں آج جو کہ ہے امریکہ سے کچھ ڈیٹا مصول ہوں گے ان ڈیٹا کا ذکر میں میڈ نائٹ کی ویڈیو میں آپ سے کرنے والا ہوں اور دوستو ایتھریم سے ریلیٹیڈ ہے اگر کوئی ٹوٹن اس وقت تھوڑا سا موف کر رہا ہے تو وہ ہے ای ٹی سی ای ٹی سی میں تھوڑا سا وائلیا مجھے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دن اثر وائز کچھ خاص نہیں سو گائز اب ہم اس کی پوزیشن کی طرف بڑھتے ہیں ایتھریم کی یہاں پر جو لاسٹ کینڈل بنی وہ پن بولش تھی اور ابھی جو کینڈل بن رہی ہے وہ بھی بولش کینڈل ہے لیکن اس کا کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا اب بڑھتے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز فور آر کی کینڈل چارٹ میں ہمیں پچھلے آٹھ گھنٹے کی ایتھریم کے چارٹ کے سٹارٹ میں بولا ہے وہی ہونے کے چانسز ہیں یہ دیکھیں یہ کینڈل جو ایوننگ کے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن ہے اس سے پہلے گر رہی ہے ابھی گرنا شروع ہو گئی ہے تو ایتھریم اگر یہاں پر بارہ سو پانچ پہ آ جاتا ہے اور یہاں پر اس کی تقریباً ایک گھنٹہ یعنیٰ کہ ساٹھ منٹ کی یہاں پر اس کی رزسنس بن جاتی ہے تو ایتھریم ٹوٹ جائے گا سو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے تقریباً دو گھنٹے بعد چار آر کی کینڈل اوپن کرنی ہے اسے دیکھ رہے ہیں وہ اگر اپنا تھوڑا سا بھی قد نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ایتھریم مست کریش کرے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ